یوگی کا نعرہ مسلمانوں نے لپک لیا ہے یوپی کا مکہ منتری یوگی نے بٹوگے تو کٹوگے کا نعرہ دیا مقصد ہندو ووٹوں کو جوڑنے کا تھا لیکن نعرہ ہندووں کے لیے تھا لیکن جڑ گئے مسلمان ہندو سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن مسلمانوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کیسے؟ دیکھئے اس خاص رپورٹ میں پٹوگے تو کٹوگے آپ کو یاد رکھنا ہے ایک ہے تو سیب ہے یہ جو ہمارے اوٹوں کو توڑنے والے لوگ ہیں جو پیچھے سے بھی وار نہیں کرتے جو صرف سازش کرتے ہیں یوپی سے نکلا بٹیں گے تو کٹیں گے کا نعرہ پورے دیش میں سرکھیوں میں ہے ہریانہ کی چناوی پنگنڈی کے راستے اب یہ نعرہ مہراشتر پہنچا اور چھا گیا کٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے بٹو من بٹے تھے تو کٹے تھے سرمکھیت رہیں گے تو سرکھ سے تکی رہیں گے اب مہراشتر کی چناوی ریلیوں میں یوگی آدھتیناتھ یہ نعرہ بار بار دہرا رہے ہیں مقصد شد چناوی ہے سندیش یہ کہ ہندووں سجگ ہو جاؤ چوکنے رہو اگر آپ کے ووٹ بٹ گئے تو سمجھو کھیل ہو گیا بٹی احمد چاہتیوں میں یہ چاہتی کے نام پر پانٹنے والے لوگ وہی ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بٹی احمد کیونکہ جب بھی بٹے تھے تو پٹی تھے اس نعرے کا ہندو پر کیا چناوی اثر ہوا ہے یہ تو دعوے سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یوگی کا اشارہ بھائی جان کو سو فیصد سمجھ میں آ گیا اس نعرے کو مسلمانوں نے سیاسی طاقت میں بدل دیا ہے مولانا اور علیمہ بھی یوگی کے نعرے کو سمجھ گئے یوگی نے نعرہ تو دیا تھا ہندو کو ایک جھٹ کرنے کے لیے لیکن جھڑ گئے مسلمان سنیے مسلم علاقوں میں تو خاص طور پر یہ پرسنٹیج 45-50 سے اوپر نہیں جا پا تھا کسی بھی الیکشن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکزیمم ووٹنگ پرسنٹیج بڑھایا جائے مسلمانوں کے لیے نعرہ اس لیے جانتا ہے کہ آپ اگر بٹو گے تو کٹو گے یہی نعرہ وہ دینا چاہتے ہیں اور وہ نعرہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ یہ نعرے کی اصل معنی کیا ہے یعنی جاگنے کی ضرورت ہے سوئے مت رہو جاگو نہیں تو موڈی جی اور ایگوی جی جو چلا رہے ہیں بہت الگ طریقے کی ان کی دماغ و مائنڈ چل رہی ہے آج مسلمان ہر پالٹی کے اندر ڈیویٹ ہو رہا ہے اور اس لیے اس کے کوئی بھی اقتداد نہیں ہے سنا اپنی یوگی کے کٹنے اور بٹنے کے بیان کو مسلمان ووٹروں نے کتنا گمدھیرتہ سے لیا ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان اگر بینہ بٹے ایک مشت ووٹ دے دے تو بڑے بڑے سیاسی طاقت کا گلد بھی گڑ سکتا ہے انہوں نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس دیا ایک بہت بڑا سبق دیا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے فیور میں یہ بات بولی ہے اے مسلمانوں تم جاگ جاؤ کیونکہ ایک مسلمانی جو رہتا ہے وہ پڑا رہتا ہے انہیں ہندو مسلم کا ایجنڈا کر کے انہیں بھٹکانا ہے تو یہ جو سوچ ہے نا وہ سوچ گلت ہے مہاراشو کے مسلموں نے کبر کستی ہے وہ سجگ ہیں نیتاؤں کے بیان کو گمدھرتا سے سن رہے ہیں اگر سوبے میں ان کی سیاسی طاقت کو دیکھیں تو مہاراشو میں مسلم آبادی قریب 12 فیصد ہے 288 بدان سبا سیٹوں میں سے 38 بدان سبا سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمان کم سے کم 20 فیصد آبادی کا پرتنیدھتو کرتے ہیں 9 سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں مسلم آبادی 40 فیصد سے زیادہ ہے ممبئی کی 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر 25 پرتشت سے زیادہ آبادی مسلموں کی ہے ظاہر ہے اگر وہ ایک جوٹ ہو کر ووٹ کر دے تو گیم بگڑ سکتا ہے سیاسی بیان بازیوں کے بیچ سب سے بڑی بات یہ ہے کی ووٹر کیا سمجھ رہا ہے کس طرف اس کا جھکاو ہے ہندووں کو ایک جوٹ کرنے والے بیان نے مسلموں کو بھی چوکر نہ کر دیا ہے وہ اپنے ہت کو سادھنے کے لیے گول بند ہو چکے ہیں یورو ریپورٹ سی ویڈیا